موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات اسلام اور سائنس کے زمن میں اس ماڈیول میں ہم مسلم سائنسدانوں کا سائنس کی ترویج میں جو کردار تاریخ میں ہے اس حوالے سے بات کریں گے مسلمانوں کا سائنس کے اندر جو دلچسپی پیدا ہوئی اس کے پیچھے ہماری وہ دینی تعلیمات ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام قرآن کی شکل میں جو صحیفہ انقلاب لے کر آئے ہیں اس نے انسانیت کو مذہبی حقائق سمجھانے کے ساتھ ساتھ تاکل و تدبر تفکر و تعمق اور غور و فکر اور اکل سے کام لینے کی تعلیمات کا پورے زور شور کے ساتھ پیغم دیا اسلامی تعلیمات سے ملنے والی حصول علم کی جو ترغیبات تھیں اس نے مسلمان کو علم کے تمام شباجات کے اندر تگو دو کرنے اور تحقیق و ریسرچ کرنے پر امادہ کیا اور اُبھارا مسلمانوں نے تعلیم اور صحت کے میدانوں میں بے پناہ ترقی کی جب اس وقت ترقی کی جب یورپ کے رہنے والے ابھی پینے کا صاف پانی بھی اپنے لیے دستیاب نہیں کر پائے تھے مسلمانوں کی ریاستوں میں خلفاء راشدین کے بعد خابنو امیہ کا دور تھا یا بنو اباس کا زمانہ تھا بہت سارے علوم کے تراجم جو اس سے پہلے ہو چکے تھے یونان کے اندر اس کو منتقل کیا جا رہا تھا لیبریریز کا کلچر تھا مراکز تراجم تھے اہل علم کی قدر افضائی تھی یہ وہ سارے فیکٹر تھے جو مسلمانوں کے اندر ہر طرح کے علم کی ترقی کا ذریعہ بن رہے تھے مسلم سائنسدانوں کی جو علمی قابلیتیں اور کافشیں تھیں انہوں نے سائنس کے نئے نئے مضامین کے لیے بنیادیں فراہم کی اور رفتیں کھولیں ہر دور میں مسلمان علم طب میں میڈیکل سائنسز میں آسٹرانومی میں میتھمیٹکس کی اندر الجبرہ کی اندر اور کونبیش ہر مضمون کی اندر مسلمانوں نے اپنی خدمات کا بڑا بھرپور انداز کے ساتھ دنیا کے اندر کنٹریبیشن کی ہم ان میں سے بہت وسیع مضامین میں سے چند کا ذکر کریں گے سب سے پہلے علمِ حیات و فلکیات کا ذکر کریں گے جسے آج کی زبان میں آسٹرانومی کہا جاتا ہے مسلمانوں کی خدمات اس باب میں اس چپٹر میں ناقابلِ فرموش ہیں یونانی فلسفے کے گرداب میں پھنسے علمِ حیات کو صحیح معنوں میں مسلمانوں نے ہی سائنسی بنیادوں پر کھڑا کیا مغربی زبانوں کے اندر آج بھی بے شمار اجرامِ سماوی یعنی آسمانی کائنات کے ستاروں اور سیاروں کے جو نام ہیں وہ عربی کے اندر ہیں جو اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ یہ مسلمان ماہرینِ فلکیات کی دریافت ہیں ایک عظیم مغربی مورخ پروفیسر فلپ ہٹی مسلمانوں کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ عرب ماہرینِ فلکیات نے آسمان پر اپنی سنت کے لافانی نشانات چھوڑے جنہیں ہر وہ شخص جو ایک عام آسمانی کورا پر ستاروں کے نام پڑھتا ہے آسانی سے سمجھ سکتا ہے عرب کی عربی نیاد یورپی زبانوں میں نہ صرف زیادہ تر ستاروں کے نام ہمیں عربی کے اندر ملتے ہیں جیسے اقرب ہے انہوں نے کچھ مثالیں دیں اس کی اور آخر میں جا کر یہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو یورپ کے لیے اسلام کی بھرپور میراس کی گواہی دیتی ہیں اندلوس کے ایک عظیم مسلمان سائزدان تھے جن کا نام ابن رشد تھا مغرب میں انہیں ایوروز کے بدلے ہوئے نام سے یاد کیا جاتا ہے جب یہ نام بدل گئے تو ناموں کے بدلنے سے ہم ان کی اصل شناختی بھول گئے کہ ان کا اصل نام کیا تھا اور ان کا مسلمانوں سے اور عرب کے ساتھ کیا تعلق تھا ابن رشد نے سن سپارٹس سورج کے جو دھبے ہیں ان کو پہچانا اور ہمارے مسلمانوں میں عمر خیام نام کے وہ شخص تھے جنہوں نے پہلے کیلنڈر کی جو اصلاحات تھیں ان کو مرتب کیا ان کی اصلاحات کو سورج اور چاند کی گردش سورج اور چاند گرہن کا نظام علم المیقات اور بہت سے سیاروں کے بارے میں سائنسی معلومات البطانی اور البیرونی نام کے دو مسلمانوں کے نامور سائنسدان تھے جنہوں نے اس میدان کی اندر خصوصی طور پر تحقیقات کی اور اس کے اندر تحقیقات کرنے کی زیادہ دلچسپی کی وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ ہمارے نمازوں کی اوقات ہمارے ماہ رمضان کا شروع ہونا ماہ رمضان کا ختم ہونا عیدین کا قیام ان سب کا تعلق چونکہ دن رات کے آنے جانے اور چاند کی حرکت کے ساتھ ہے تو مسلمانوں نے اپنا دینی فریضہ سمجھ کر ان تحقیقات کے اوپر خصوصی توجہ دی اور آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ البطانی نو سو اٹھارہ میں فوت ہوئے نو سو اٹھارہ عیسوی میں آج دو ہزار بائیس ہے البیرونی دس سو پچاس میں فوت ہوئے تو گویا یہ آج سے ہزار گیارہ سو سال پہلے وہ کام تھا جو مسلم سینسدانوں نے جسے اپنے کمال تک پہنچا دیا تھا اگر میت اور الجبرہ کے فیلڈ میں دیکھتے ہیں تو الخوارزمی کا جو نام ہے وہ میتھویٹکس کے موسیسین اور اس کے فاؤنڈرز کے اندر آتا ہے حساب میں الگوریزم یا الگوریدم کا جو لفظ ہے وہ الخوارزمی کے نام سے ہی نکال کے بنایا یعنی یہ استلاحی میت کی الخوارزمی کے نام سے لی گئی ہے الخوارزمی کی مشہور کتاب الجبر والمقابلہ کا بارویں صدی عیسوی میں عربی سے لاتینی زبان میں ترجمہ کیا گیا یعنی مسلمانوں کی اس بک کو ٹرانسلیٹ کیا گیا یورپ کی زبان کے اندر اور پھر یہ کتاب سولویں صدی عیسوی تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں ایک سلیبس بک کے طور پر پڑھائی جاتی یورپ کی یونیورسٹیوں کے اندر اور عالم مغرب الجبرہ اور میت سے متعارف ہوا انہوں نے اپنی اس کتاب میں انٹیگریشن اور ایکویشن کی آٹھ سو سے زیادہ مثالیں لکھیں مساوات کے حوالے سے اور انٹیگریشن کے حوالے سے یورپ میں ٹرگنو میٹریکل فنکشنز کا جو علم ہے وہ ٹرگنومیٹریکل فنکشنز کے اور ٹینجنز کے یہ بھی مسلم سائنس دانوں کی ایجاد ہے اس طرح زیرو یعنی صفر کا تصور مغرب میں متعارف ہونے سے دھائی سو سال پہلے عرب مسلمانوں کے اندر پہچانا جاتا تھا اور عرب صفر کا استعمال کرتے تھے ہمارے میت کے اندر جو بڑے نام گزرے ان میں ابو الوفا الکندی ثابت بن القرہ الفارابی عمر خیام نصیر الدین توسی ابن البنہ المراکشی ابن حمزہ المغربی ابو کامل المصری ابراہیم بن سنان یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹرگنومیٹری جیومیٹری الجبرہ ارثمیٹک وغیرہ کے اندر بنیادی طور پر اپنی کنٹریبیشن کی اور میت کے علم کو اور ریاضی کے علم کی بنیادیں فرہم کی اور یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ المراکشی نے میتھمیٹکس کی مختلف شاخوں پر ستر سے زیادہ کتابیں لکھیں آج سے سیکڑو سال پہلے ان ساری باتوں کا ذکر پروفیسر فلیپ ہٹی نے اپنی اس تاریخ کی اندر کیا اور یہ جملے استعمال کیے جیومیٹری وز لارجلی فاؤنڈ بائی دا عرب کہ یہ جو سائنس ہے یہ عرب تھے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی اگر ہم فیزکس میکنکس اور ڈائنمکس یعنی طبیعت میکانیات اور حرکیات کو دیکھیں تو قرون وستہ کی مسلمان سائنس دانوں میں سے ابن سینہ الکندی نصیر دونتوسی ملہ صدرہ یہ وہ لوگ تھے جن کی خدمات کی نتیجے میں فیزکس کی بنیادیں پڑی طبیعت کو بنیادی جو معلومات ہیں وہ ان سائنس دانوں کی خدمات کے ذریعے میسر آئی پھر بعد میں محمد بن زکریہ رازی البیرونی اب البرکات البغدادی نے اسے مزید ترقی دی اور امام رازی نے علم تخلیقیات جسے کاف مالو جی کہتے ہیں اس پر بہت کام کیا اور سفروغ دیا موشن اور ویلوسٹی ان کی جو انکشاف ہے اس کی نسبت اب البرکات البغدادی اور ملہ صدرہ کے نظریات اور تحقیقات کے نتیجے میں آئی اور آج کا سائنس دان بھی حیرزدہ رہ جاتا ہے کہ اس زمانے کے اندر ساز و سامان کی کمی اور ابھی عقلی وسطیں اس مقام تک نہیں پہنچی تھی مگر مسلم سائنس دانوں نے موشن اور ویلوسٹی کے تصورات کو متعارف کروایا پھر بعد میں ابن الحیسم نے ویٹ میرمنٹ اٹموسفیر ڈنسٹی کیپیلری اٹریکشن کے دامن کو علم سے بھر دیا ابن حیسم کی کتاب المناظر آپٹیکل کے حوالے سے گرا قدر علم کا اضافہ تھا جو ابن الحیسم نے کیا اس کے ساتھ جب ہم علم النباتات کی طرف جاتے ہیں باٹنی کی طرف اس موضوع پر عدی نوری آٹ سو پچانوے عیسوی یعنی نبات کے نام سے باٹنی پر بک لکھی پوری سائنسی دنیا کے اندر اتنی بڑی زخیم اور جامع کتاب گویا کہ یہ بوٹینیکل ایک انسیکلوپیڈیا تھا جو امام الدینوری نے دنیا کے سامنے پیش کیا مغربی سائنسی مورخ سٹریس برگ لکھتا ہے کہ یہ ایک انتہائی حیران کن بات ہے کہ زمانہ قدیم میں لکھا جانے والا علم نباتات کا مواد ہمیں الدینوری کی کتاب جیسی دو مثالیں بھی پیش نہیں کر پاتا یہ کیسے ممکن ہوا کہ اپنی تعلیمی زندگی کے اس ابتدائی دور میں مسلمانوں نے قدیم یونان جیسے دانشور اور محقق لوگوں مورخین نے کیا میں یہاں پر پروفیسر آرنل کا حوالہ دینا چاہوں گا وہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو مکہ مدینہ کی طرف حج کے لیے جاتے ہیں عمرے کے لیے جاتے ہیں زیارات کے لیے جاتے ہیں ان کے سفر نے بیولوجیکل سائنسز کے اندر خاصی ترقی کا ان کے لیے رفتہ فرہم کیا الغفیقی اور العدریسی نے سپین سے افریقہ تک کا سفر کر کے سینکڑوں پودوں کی نسبت معلومات اکٹھے کی اور کتاب مرتب کی ابن العوام جو بہت بڑے ماہر نباتات تھے انہوں نے پانچ سو پچاسی پودوں کے خواس یعنی ان کی خاصیت اور ان کے احوال پر مشتمل ایک کتاب مرتب کی اور علم نباتات اور باتنی کو ایک نئی ترقی کی رہوں پر گمزن کر دیا عبداللہ بن عبدالعزید البکری نے مشہور عالم کتاب کتاب آیان النبات وش شجریات الاندلسی اندلس کے درختوں اور اندلس کے جڑی بوٹیوں کے اوپر ایک کتاب مرتب کی یعنی ماہر نباتات ابن رومیہ نے اندلس کے علاوہ افریقہ اور ایشیا کے بہت سے ملکوں کی سیاحت کی اور اس دوران وہاں ملنے والے پودوں جڑی بوٹیوں پر خالص بوٹینیکل پوائنٹ اف ویو سے تحقیقات کی اور اپنا نکتہ نظر پیش کی اس فیلڈ میں ابن بیتار شریف ادریسی ابن بکلارش بھی اندلس کے مروف مہرین نباتات کے اندر شمار ہوتے ہیں جہاں تک علم طبق کا تعلق ہے اس میدان میں مسلمانوں کی جو خدمات ہیں وہ عدیم المثال ہیں اور اس حوالے سے امام الرازی ابو القاسم الزہراوی ابن سینہ ابن رشت اور الکندی کے نام سر فہرست ہے مسلم سینس دانوں نے اسلام کے اس عوائل زمانے کے اندر ہی بڑے بڑے ہسپتال اور طبی ادارے ویڈیکل کالجز قائم کر لیے تھے جہاں پر فارمیسی اور سرجری کی الگ کلاسیں ہوتی تھی عدویہ سازی کے حوالے سے اور جرہی کے حوالے سے بقائدہ مسلمانوں کی درسگہوں میں اس زمانے کے اندر تعلیم کا آغاز ہو چکا تھا ایک ہزار سال پہلے عالم اسلام کے نامور طبیب رازی نے علم طب پر دو سو سے زیادہ کتابیں لکھی جن میں سباز کا لاتینی زبان میں انگریزی میں اور دوسری زبانوں میں ترجمہ کیا گیا اور انیس چودہ سو اٹھانوے عیسوی سے لے اٹھارہ سو چھیا سٹھ تک تقریباً چالیس مرتبہ رازی کی بکس کو بار بار پرنٹ کیا جاتا رہا اور پڑھا جاتا رہا اور پڑھا یا جاتا رہا سمال پاکس اور میزلز پر سب سے پہلے جو صحی تشخیص ہے وہ بھی رازی نہیں پیش کی تھی ابو علی الحسین ابن سینہ نے جنہ ایوی سینہ کہا جاتا ہے القانون کے نام سے طب پر ایک بڑی لازوال کتاب لکھی اور دنیا طب میں ایک نیا اضافہ کیا اس کا بھی ترجمہ لاتینی میں اور دیگر زبانوں میں کیا گیا اور یہ کتاب سولہ سو پچاس عیسوی تک یورپ کی بیشتر یونیورسٹیوں میں ایک سلیبس بک کے طور پر شامل نصاب رہی ابو ریحان البیرونی نے فرماکالوجی کو مرتب کیا یعنی عدویات کی اور دواؤں کے حوالے سے انہوں نے فارمیسی پر کام کیا اسی طرح علی بن عیسی بغدادی اور امار الموسلی کی امراض چشم اور افتھمالوجی پر لکھی گئی کتب اٹھارویں صدی کے نصف اول تک فراس اور یورپ کے میڈیکل کالجز کے اندر ایز ٹیکسٹ بک شامل رہی اور بھی بہت سے میادین ہیں میدان ہیں اور بہت سے مغربی وہ فکر ایجے براؤن کا دے کر اپنی بات کو سمیٹیں گے ایجے براؤن لکھتے ہیں جب عیسائی یورپ کے لوگ اپنے علاج کے لیے بھتوں کے سامنے جھکتے تھے اس وقت مسلمانوں کے ہاں لائسنس یافتہ ڈاکٹر موالجین مہرین اہستال موجود تھے اسلامی دنیا میں دسویں صدی عیسویں سے علم طب اور عدویہ سازی کو منظم اور مرتب کر دیا گیا تھا ایک وقت ایسا تھا جب سنان بن ثابت بغداد میں اگزیمینر بورڈ کے صدر تھے عدویہ سازی کو بقیدہ منظم کیا گیا عربو نے سب سے پہلے میڈیکل سٹور قائم کی طبی نکتہ نگاہ سے حجام کی دکانوں کا معاینہ کیا جاتا تھا اور موبائل ہسپیٹل ترتیب دیئے گئے تاکہ لوگوں کو ان کے گھروں کے قریب علاج کی سہولت میسر آئے بارہ سو چوراسی عیسوی کے قریب دمشق میں قیم شدہ ایک عظیم ہسپیٹل المنصور ہسپیٹل موجود تھا جس کے دروازے امیر غریب مرد زن تمام مریضوں کے لئے کھلے تھے اس ہسپیٹل میں مردوں عورتوں کے لئے الگ الگ وارڈ تھے چونکہ اسلام میں ایک پردے کا کنسپٹ موجود تھا ایک وارڈ اور تقسیم کی گئی تھی بخار کے لئے الگ وارڈ بنا دئیے گئے تھے آنکھوں کی بیماری کے لئے الگ وارڈ بنا دئیے گئے تھے یعنی جو کنسپٹ جدید دنیا کے اندر ہمیں اب دیکھنے میں ملتا ہے مسلمانوں کے ہاں آج سے سیکڑ سال پہلے یہ ساری ترتیب منظم ہو چکی تھی اور اس بات کا اعتراف ہے وہ مغربی مفقر ای جے براؤن اپنی کتاب کے اندر کر رہا ہے جس کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا